بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہیم والا ہے اپنی ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زیدنی علماء اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما جو مجھے اچھا انسان اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی شہری بنائے کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بلڈ پریشر کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے بلڈ پریشر جو ہے اس کو یا تو دوا کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یا کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ڈائیسٹولک ہے اس کو نائنٹی سے نیچے رکھیں اور سیسٹولک جو ہے وہ ون فورٹی سے اوپر نہیں جانا جائیے کیونکہ ہم اس سے جو کامپلیکیشن پیدا ہوتی ہیں اس سے وچنا جاتے ہیں ہم اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کیسے کریں اس کے لئے سب سے پہلی بات اگر ہمارا وزن زیادہ ہے تو ہمیں اپنا وزن کم کرنا ہوگا اس کے لئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنا دیکھیں کہ ہم کھانا اووریٹنگ تو نہیں کرتے ہمیں کم کھانا چاہیے اپنے جسامت اور اپنی ہائٹ کے حساب سے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہیلتی ڈائٹ لینی چاہیے فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کھانی چاہیے اور جو پیکٹ والی فوڈ ہوتی ہے اس کو اسے گریز کرنا چاہیے کیونکہ پیکٹ والی فوڈ جو ہوتی ہے اس میں ہرارے زیادہ ہوتے ہیں اس میں مٹھاس بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ نمک بھی زیادہ ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ فریش جو پھل اور سبزیاں ہیں انہیں اپنی کھراک میں شامل کیا جائے اور باہر سے کھانے سے گریز کیا جائے اس کے علاوہ جو فیزی ڈرنکس ہیں ان سے جتنے بھی بوٹل ڈرنکس آتے ہیں ان میں بہت زیادہ شگر ہوتی ہے اور وہ سیت کے لیے ویسے بھی نقصان دے ہیں لیکن خاص طور پر جن کا بلڈ پیشر زیادہ ہو انہیں تو بلکل یہ نہیں پینے چاہیے تو ان سے ان کو اپنی جو کھانے پینے کے اپنی زندگی میں سے فیزی ڈرنکس جو ہیں ان کو نکال دیں نمک کا کام استعمال کریں خاص طور پر نمک کو جتنا کھانے میں کم ڈالیں اور اوپر سے نمک ڈال کے کھانا تو بلکل چھوڑ دیں تو نمک کا استعمال کم جو ہے وہ بھی بلڈ پریشر کو کام کریں ایکسرسائز کی عادت ڈالیں ایکسرسائز کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ جب جائیں آپ اپنے گھر میں بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں آپ ویٹ لے سکتے ہیں اور کچھ نہیں تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ اپنے اس طرح سے باکسنگ کریں اور سٹیپس لیں اب آپ کو یوٹیوب پہ بہت ساری ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جو آپ ایک کمرے کے اندر بہت آرام سے ایکسرسائز کر سکتے ہیں کم از کم آپ کو ہفتے میں تین دن جو ہے وہ بیس بیس منٹ کی ایکسرسائز کرنی سیڑیاں ہیں تو آپ وہ دن میں دو تین دفعہ چڑ سکتے ہیں دوسری بات بہت اہم ہے جو لوگ سگرٹ پیتے ہیں وہ اپنا سگرٹ سموکنگ جو ہے وہ چھوڑ دیں اس میں وہ لوگ جو ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو سگرٹ پیتے ہیں تو اصل میں وہ بھی ویسا ہی ہے اس کو پیسیو سموکنگ کہتے ہیں ان کے سیت کے اوپر بھی پورے اثرات پڑتے ہیں تو اگر آپ کو سگرٹ نہیں پیتے لیکن آپ ایسی کمپنی میں بیٹھتے ہیں صوبت میں بیٹھتے ہیں جو سگرٹ جہاں پہ نوشی ہوتی ہے تو وہ بھی اتنا ہی آپ کے لئے خطرناک ہے جن سے سگرٹ پینا اس سے سٹریس کو کم کریں سٹریس کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کیونکہ دلوں کا اتمنان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے اور بیس طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کھا کہ آپ قرآن جید کو تدمی سے پڑھیں اپنے رب کو جانیں اپنے رب کے ساتھ کنیکشن میرے اپنی پریشانی اللہ کے حوالے کریں اللہ سے دعا کریں اور بلا وجہ اپنے اللہ کی خاطر اپنے دل کو جلن حسد اور لوگوں سے موازنے سے گریس ہمیں جو کمپلکیشن وہ ظاہر ہوتے ہوتے ہمارے جسم میں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے تقریباً پندرہ سال لگ جاتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا اگر ہم کمپلکیشن سے بچنا چاہتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بسارت اس سے چلی جاتی ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے اس سے جو ہے وہ سٹروک یا فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے زبان بند ہو جاتی ہے اس سے ہارٹ اٹیک آگ کی زندگی جا سکتی ہے اس سے گردے فیل ہو جاتے ہیں اور اس سے ہارٹ فیلیر ہو جاتا ہے پونس اوچ جاتے ہیں تو ان سے پچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو آپ اسے کم ہفتے میں دو دن جو ہے دو دفعہ اپنا خود سے بلڈ پریشر چیک کریں یہ کوئی زیادہ مہنگا انسٹرومنٹ نہیں ہے یہ دیجٹل بی پی اپریٹس ساڑھے تین ہزار میں آپ کو مل جائے گا آپ ایکسرسائز کریں یا دوالیں لیکن اگر آپ کو جو آپ کا گول ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بلڈ پریشر سیسٹولک جو ہے وہ ون فورٹی سے اوپر نہ جائے اور ڈائسٹولک نائنٹی سے نہ اگر آپ دوا کھاتے ہیں تو کچھ لوگ بہت آرام سے دوا چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں کچھ محسوس نہیں ہو رہا اصل میں محسوس ہونے کی بات نہیں ہے آپ کے پاس بی پی اپریٹر سنا چاہیے آپ اکثر اوقات اپنا بلڈ پریشر چیک کرتے رہیں اور اگر آپ دوا کی وجہ سے کنٹرول ہے بلڈ پریشر تو آپ کو دوا کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے اب آپ کو اپنی زندگی بلڈ پریشر کم کرنے والی دوا کے ساتھ ہی گزار نہیں ہوگی تو یہ کلتی کبھی نہ کریں اگر آپ نے دوا چھوڑی تو پھر جو کامپلیکیشن ان میں سے کوئی ایک بھی آپ میں ہو سکتی ہے آپ کی جان لیوہ کامپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی